سب سے پہلے کیونکہ بحار میں نوکری کے نام پر لڑکیوں سے یون شوشن کا معاملہ سامنے آیا ہے شوشل میڈیا پر ویگیاپن دے کر کے یہاں پر یون شوشن کیا گیا موٹی سیلری کا ویروت کرنے پر ہوتی تھی بچ سلوکی بحار کے مزفر پر میں یہ یون شوشن سامنے آیا ہے نوکری کے نام پر سو سے زیادہ لڑکیوں کے شوشن کا معاملہ سامنے آیا ہے شوشل میڈیا پر ویگیاپن دے کر کے ویڈیاپن نے کر کے بڑا لالچ دیا جاتا تھا اور اس کے بعد ویروت کرنے پر اب دیکھیں کتنا بڑا یہ پناسہ ہوا ہے ویروت کرنے پر بیٹ سے فٹائی ہوتی تھی بیہار کے مظفر پر کیے پوری گھٹتا ہے لڑکیوں کو بندھگ بنایا گیا جوب کا چھانسہ دیا گیا کچھ سمیں پہلے یہ سنگیان میں آیا ہے کہ یہ کمپنی ہے جو فرضی طریقے سے کونسنٹر جلانے کی کوشش کر دیتی جس میں محلاؤں کو لیور کر کے اور ان کے ساتھ دھوکھا دھڑی کیا جا رہا تھا اس سمبند میں نو تارک کو نو چھے دوزار چوبیس کو ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے اور وادنی کا بیان لے لیا گیا ہے اور اس اندر میں جو انیسٹیگیٹنگ آفیسر ہے وہ آگے کی کاروائی کر رہے ہیں اور اس کیس کو انیسٹیگیٹ کر کے جو آگے اتران نو سندھانے وہ ضرور کیا جائے گا رتیش مشرا اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے سیدھ آپ کو پٹنا لیے چلتے ہیں رتیش ایک نہیں دو نہیں سو سے زیادہ سو سے زیادہ لڑکیوں آقا یون شوشن ہوتا رہا اور کیسے یہ پورا معاملہ چلتا رہا لڑکیاں ویروت کر رہی تھی لیکن اس کے بعد بھی لڑکیوں کو پیلٹ سے پیٹا جاتا تھا پورا 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 واقعہ بتائی ہے اور پھر اس کے بعد یہ جو تمام پیڑتا ہیں یہ جو تمام پیڑتا ہیں اس وقت کہاں ہیں سرکار کا کیا کہنا ہے کیوں سرکار چپ رہی کیا اس وقت ایکشن لیا گیا ہے اب بلکل دیکھیں سب سے بڑی بات ہے بیہار میں اگر دیکھا جائے تو اس طرح کی فرجی جو کمپنیاں ہیں وہ خوب پھلتی پلتی ہیں اور فرجی کمپنیوں کی آر میں مونیٹری بھی بینیفیٹ ہوتا ہے اور دیکھیں کس طریقے سے لڑکیوں کا ایک نہیں دو نہیں دس نہیں بلکہ سو سے زیادہ لڑکیوں کا یون شوشن کیا گیا ہے ظاہر سی بات ہے کہ گمبیر ماملہ ہے مزفرپور کے اہیا پور تھانے میں صدر تھانے میں اس بابت ماملہ بھی درج ہوا ہے اور دیکھیں کہ لڑکیوں کی نہ صرف black mailing کی جاتی تھی بلکہ بے رہمی سے پٹائی بھی کی جاتی تھی انہیں بندھک بنا کر رکھا گیا تھا اور سیلری مانگنے تک پر ان کی پٹائی ہوتی تھی سب سے بڑی بات ہے کہ جو ہمیں جانکاری مل رہی ہے کہ ان سب ہی لڑکیوں کو ایک DVR کمپنی کر کے ایک کمپنی بنائی گئی تھی اور باقاعدہ سوشل میڈیا پلیٹ پور پر اس میں ویکنسی کو لے کر آن لائن اس پر ویجیابن آتا تھا اور جو نیڈی لڑکیاں ہوتی تھی وہ نوکری کے نام پر وہاں جاتی تھی انہیں سب جباگ دکھایا جاتا تھا اور اس کے بعد کیسے بھی کر کے جو کمپنی کا جو CMD جو ہے تلک سنگھ وہ لڑکیوں کو جھاں سے مل لیتا تھا پہلے انہیں پرلوبھن دیتا تھا اپنی چکنی چپڑی باتوں میں اُلجاتا تھا اور پھر ان کا یون سوشن کرتا تھا ویڈیو بھی بناتا تھا اور اسی ویڈیو کے آدھار پر بلیک میلنگ کرتے ہوئے نہ صرف اس لڑکی کو پرطاڑیت کرتا تھا بلکہ اس لڑکی کو یہ ٹاسک دیتا تھا کہ انہیں لڑکیوں کو آپ جوڑو اور جیسے جیسے لڑکیاں جھوڑتی جاتی تھی یہ اپنی منشاہ پوری کرتا تھا حالانکہ جو جانکاری مل رہی ہے کہ اس میں تلک سنگھ ہی نہیں بلکہ اس کے انہیں بھی ساتھی جو ہیں وہ سنلپت ہیں لیکن باقی جو لڑکیاں ہیں وہ عجت کے نام پر چپ رہے ہیں ڈر کے نام سے چپ رہے ہیں کچھ لڑکیوں کو یہ دھمکایا گیا تھا کہ اگر اپنا موہ کھولو گی تو تمہارے پریوار کو سماپت کر دیا جائے گا ان کی جان لے لی جائے گی تو کئی لڑکیاں اس ڈر سے بھی چپ رہی ہیں لیکن ایک لڑکی جو چھپرا کی رہنے والی تھی اس نے ہمت جھٹائی اور نہ صرف ہمت جھٹائی بلکہ ہمت سے وہ پہنچی صدر تھانے میں باقاعدہ اس نے ف آئی آر درج کر آیا پورے ماملی کی جانکاری دی اور اس کے بعد تب جا کر پولیس ایکشن میں آئی اور پھر پولیس کے ہی کہنے پر پھر اہیہ پور تھانے میں بھی اکت جو کمپنی ہے اور جو اس کا جو سی ایم ڈی ہے اس کے خلاف ماملہ درج کر آیا گیا ہے چھاپے ماری کی جا رہی ہے لیکن سو سے زیادہ لڑکیوں کا یون سو سن وہ بھی مزفر پور میں یہ ضرور سوالوں کے گھیرے میں ہے کہ آخر اتنی بڑی گھٹنا ہو رہی تھی یہ فرجائی کمپنی چل رہی تھی اس کا سی ایم ڈی اس مانسکتہ کا ہے اور اس طرح سے ککرٹ کر رہا تھا تو آخر پولیس کہاں سوئی ہوئی تھی اور یہ وہی مزفر پور ہے سچین آپ کو یاد ہوگا کہ بالکہ گریہ کانڈ پورے دیش میں یہ کانڈ جو ہے وہ اس کی چرچہ ہوئی تھی بیہار کی بڑی کرکیری ہوئی تھی بیہار کی جو موجودہ تتکالین وہاں سے منتری تھی ان کے پتی کی سنلپتہ اوجاگر ہوئی تھی منتری کو جو ہیں مہیلا منتری انہیں اسطیفہ تک دینا پڑا تھا آپ سوچئے کہ اسی مزفر پور سے اس طرح کی گھٹنا سامنے آ رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ جو اپرادی ہیں جو اس مانسکتہ کے ویکتی ہیں انہیں کوئی ڈر نہیں ہے اور یہی کارن ہے کہ بار بار مزفر پور سے اس طرح کی جو گھٹنا ہیں وہ سمیہ در سمیہ اوجاگر ہو رہی ہیں ظاہر سی بات ہے دو چیزیں ہیں اس میں ایک سب سے بڑا کارن جو ہے جو دیکھنے کو ملتا ہے وہ کارن زائد سے بات ہے کہ وہ بے روزگاری ہے بچوں کو یو آؤں کو جو ہے جوب چاہیے وہ اپلائی کرتے ہیں جوب کا جھانسہ بھلے دیا جاتا ہے وہ تو بعد میں پھنس جاتے ہیں پھر اس کے بعد کیسے وی سیئر سرکل بن جاتا ہے پھر ایک یوٹی کے ساتھ دوسری یوٹی اور پھر تمام وہ چیزیں ہیں اس کو لے کر کے جو ہے فیلحال کچھ اڈریس کیا جا رہا ہے کہ اس سکور کو پکڑا جائے اور دوسرا یہ کس طریقے کی جوب کی جو ہے یہ آفر دی جاتی تھی اور کیا کوئی کمپنی بنائی تھی کوئی آفرس تھا کتنی گرفتاری ہے کیا کچھ ایکشن اب ہوا ہے سب سے بڑی بات ہے کہ معاملہ ابھی تازہ ترین ہی اجاگر ہوا ہے تو پولیس اس میں ایکشن لے رہی ہے گرفتاری کے لیے لگتار چھاپے ماری کر رہی ہے باقاعدہ ایک جو جانکاری ہمیں مل رہی ہے کہ جو صدر تھانہ علاقہ ہے وہاں پر باقاعدہ اس کا کاریالیں بنا کر رکھا گیا تھا اور ڈی وی آر کے نام سے یہ جو کمپنی ہے وہ چل رہی تھی اب یہ جانچ کا ویسے ہے کہ کیا اس کا رجسٹریشن ہوا تھا کیا یہ پنجی کرت تھا کیونکہ امومن یہی دیکھنے کو ملتا ہے کہ اس طرح کی جو کمپنیاں ہوتی ہیں وہ پوری طریقے سے فرجی ہوتی ہیں اور ان کی منصہ ہی ہوتی ہے کہ اس طرح کے ککرتے کو کرنا ہے تو کئی بار ہوتا ہے کمپنیاں پیسہ لے کر بھاگ جاتی ہیں اس دفعے بیہار میں جو اے ڈی جی لائن آرڈر ہیں کئی سارے ایسو پی بھی انہوں نے جاری کیا لیکن یہ تمام جو یہ جو ایسو پیز ہوتے ہیں جو پولیس تمام جو دعوے کرتی ہے on paper ہی ہوتا ہے کوئی رجسٹریشن جانچ کرنے نہیں جاتا ہے کوئی دیکھنے تک بھی نہیں جاتا ہے کہ جو رجسٹرڈ کمپنی ہے وہ واقعی چل رہی ہے یا نہیں چل رہی ہے اس کے اونر کون ہے یہ کیسے سنچالیت ہو رہا ہے بزنس کا پورا ایجنڈا کیا ہے کوئی دیکھنے والا کوئی سننے والا نہیں ہوتا ہے اور یہی کاران ہے کہ ایسے جو کرمنل مانسکتہ کے لوگ ہوتے ہیں بیمار مانسکتہ کے لوگ ہوتے ہیں ایسی کمپنیوں کو چلاتے ہیں لوگوں کی گاڑی کمائی لے کر کبھی چٹ فنڈ کے نام پر بھاگ جاتے ہیں تو کبھی دیکھیں کہ لڑکیوں کو جھانسا دے کر کس طرح سے ان کی آبرو کے ساتھ کھلوار کرتے ہیں تو ابھی پولیس لگاتار ریٹ کنڈکٹ کر رہی ہے گرفتاری کے لیے تاب اور توڑ چھاپے ماری ہو رہی ہے لیکن جو ایکشن ہونا چاہیے تھا پٹنا کے وریعہ ادھیکاریوں کو اس پر آ کے پاہل کرتے ہوئے کچھ اس کی جانکاری دینی چاہیے تھی کوئی جانکاری دینے کو تیار نہیں ہے کچھ ریسٹریشن تو کروایا ہوگا جو کمپنی کھولی ریسٹریشن کروایا ہوگا کہ جوپس نکلی ہے اوپننگز آفورز یا پھر شوشل میڈیا پر ہی صرف ایک گیاپن دیا مطلب کیا موڈو سپرینڈ نہیں کیا نظر آتا ہے آپ کو صرف جال سازی ہے پھر کیسے فسائے گیا یا جوپ ایک بھی نہیں دی گئی امورن جو اگر آپ بیہار کی بات کریں تو یہاں پر جو افسرساہی کی بات اکثر وپکچ کہتا ہے وہ یوں ہی نہیں کہتا ہے کیونکہ ساری جو چیزیں ہوتی ہیں آن پیپر ہی ہوتی ہیں آپ مزفر پور چھوڑ دیجے صدور گرامین علاقہ چھوڑ دیجے پٹنا میں ہی کئی ساری ایسی کمپنیاں ہیں جو صرف پیپر پر چل رہی ہیں کمپنی کا ٹرنوبر کچھ دکھایا جاتا ہے کمپنی ریال میں کچھ ہوتی ہے چٹفن کی کئی ساری کمپنیاں پٹنا میں ہی لوگوں کا پیسہ لے کر فرار ہو گئی اور یہ پہلی دفعہ ایسا معاملہ نہیں ہے جہاں پر کوئی کمپنی آتی ہے وہ آن لائن ایڈ دیتی ہے اور لڑکیوں کا شوشن کرتی ہے اس کے پہلے بھی کئی طرح کی گھٹنائیں سامنے آئی ہیں لیکن بیہار میں جو پولیس ہے یا پھر جن لوگوں پر ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ کمپنی کو کیسے ریجسٹریشن جاری کرتے ہیں یا اس کی جانچ پر تال کرتے ہیں یہ ساری کیجے آن پیپر ہوتی ہیں اور یہی چیزیں جو وہ اٹھاتے ہیں اور اس طرح کبھی لڑکیوں کا شوشن ہو جاتا ہے کبھی نوکری کے نام پر لڑکوں کا پیسہ لے کر فرار ہو جاتے ہیں کبھی دیکھئے کہ کڑورپتی بنانے کا سپنا دکھا کر گریب لوگوں کو تھک کر بھاگ جاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں اس لیے ہوتی ہیں کیونکہ یہ جو فرجی وارا کرنے والے لوگ ہیں انہیں پتا ہے کہ بیہار میں ساری چیزیں آن پیپر ہو جاتی ہیں کوئی روکنے والا کوئی ٹوکنے والا کوئی پوچھنے والا یا جانچ کرنے والا نہیں ہے اور فلحال یہ جو تمام پیڑتا ہیں یہ کہاں ہیں جی معاف کیجئے کہ ایک بار پھر سے سوال دھو رہا ہے میں نے کہا ظاہر سے بات ہے کہ صدمے میں ہوتی ہیں شوق میں ہوتی ہیں ان کے ریڈریسل کے لیے یا ان کی ہیلپ کے لیے کچھ کیا گیا ہے یہ تمام پیڑتا فلحال کدھر ہیں ریٹیش تک آواز نہیں جا رہی ہے شاید کیونکہ ریٹیش نے پوری یہ خبر بتائی کس طریقے سے مزفر پور میں نوکری کے نام پر ہیوانیت ہو رہی تھی ریٹیش بتا رہے کہ ایسے سو سے زیادہ لڑکیاں بندک بنائے گئی یون شوشن کا ماملہ شوشل میڈیا پر ویجیابن دیا جاتا ہے ویجیابن کے بعد بلیک میلنگ شروع ہوتی ہے موٹی سیلوی کا لالس دیا جاتا ہے آن پیپر سب کچھ ٹھیک دکھا جاتا ہے لیکن اصل میں فرجی کمپنی نکلتی ہے بیہار کے مزفر پور سے یہ بے حج چوکانے والا معاملہ سامنے آیا ہے جہاں پر سو سے زیادہ لڑکیوں کو بندک بنائے گیا پولیس کا کیا کہنا ہے ایک بار پھر سے ہم سنوا دیتے ہیں آپ کو جو پولیس کا رییکشن ہے تھا وہ بھی سن لیجیے کچھ سمیں پہلے یہ سنگیان میں آیا ہے کہ یہ کمپنی ہے جو فرجی طریقے سے کونسنٹر جلانے کی کوشش کر دیتی جس میں محلاؤں کو لیور کر کے اور ان سے ان کے ساتھ دھوکھا دھڑی کیا جا رہا تھا اس سمبند میں نو تاریخ کو نو چھے دوزار چوبیس کو ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے اور بادنی کا بیان لے لیا گیا ہے اور اس اندر میں جو انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہے وہ آگے کی کاروائی کر رہے ہیں اور اس کیس کو انویسٹیگیٹ کر کے جو اگر تر انو سندھان ہے وہ ضرور کیا جائے گا